اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز بائی کیا ہے وہ ہے بینفٹ کی بینفٹ کا یہ گفٹ سیٹ میں نے بائی کیا ہے اسلام علیکم میرے پیارے دوستوں کیسے ہوا آپ لوگ کیا حال ہے آپ لوگوں کیا الحمدللہ میں بلکو ٹھیک تھاک ہوں تو کافی عرصے کے بعد اب میں ایک پروپر روٹین کا ولوگ اپلوڈ کر رہی ہوں آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو ناشتہ بننا ہے ہمار کا سکرمبل ایک بن گیا ہے اور اس کے ساتھ ہی جی پراتے بناوں گی ہزبن کے لیے اور اپنے لیے بوائل کروں گی انڈا چائے بناوں گی اور مزے سے کروں گی جی اپنا ناشتہ انجوائے آپ کو کیا کرنے لگی ہوں میں اس کے بعد ایک پروپر کرنے کے لیے میں ساتھ میں ہوں اگ روپرین گے وائل کرنے کے لیے میں جھو ہافڈن اگ کھاؤں گی اور یہ میں نے صرف جائے وہ انڈے وغیرہ بہلنے کے لیے یہ میں نے پین رکھا ہوگا یا آلو کوئل کرتی ہوں اس میں یا انڈے وغیرہ آج ہم لوگ گروسری کرنے کے لیے جا رہے ہیں ریڈی ہو گئے ہیں اور امل کو بھی ریڈی کر دیا ہے اور ٹیمپریچر ہمارے پاس بہار بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے سو میں آپ لوگوں کو بہار جا کے دکھاتی ہوں کہ میں بلکل جو ہے وہ ریڈی ہوں سردی بہت ہے اور میں نے جہاں وہ نیو ہجاب جو ہے وہ ٹرائے کیا ہے آج سے جی تو جناب ناشتے وغیرے سے فارغ ہو گئے ہیں تین ساڑھے تین بج کے قریب ہمارے اندھیرہ ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم نماز وغیرے سے فارغ ہو کے ہم لوگ بہار نکلے ہیں ہم نے تھوڑی سی گروسری بغیرہ کرنی تھی اور کچھ سپیشل چیزیں بھائی کرنی تھی وہ آپ لوگوں کو ابھی دکھاتے ہیں ایکشلی یہاں پہ بہت ہی مزی مزی کی سیلز لگی ہیں ابھی کرسمنس جو ہے وہ ان کا ہے تو کرسمنس کی سیلز ہیں نیکس ڈے باکسنگ ڈے ہوتا ہے تو باکسنگ ڈے پہ الیکٹرونک آئٹمز آپ کو کافی اچھی سیل پہ جو ہے وہ مل جاتے ہیں تو ابھی میں چکر لگا رہی ہوں پہلے گروسری کرتے ہیں چھوٹی موٹی اس کے بعد لگائیں گے مال کا چکر جہاں پہ سیلز وغیرہ جو ہے ہمیں مل جائیں گی تو دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا چیزیں ہیں جو کہ ہم سیل پہ آویل کر سکتے ہیں چلے ہاں آپ لوگ ہمارے ساتھ چلیں ابھی جو ہے وہ ان لوگ مال پہنچے ہیں اور اندر جائیں گے عمل کو جو ہے وہ ٹائے کر رہے ہیں مال میں رش ہو رہا ہے بہت کہ وہ پرلنڈ کی پرسمنس ہے تو اس وجہ سے باکسنگ دی کی سیل بھی لگنے میں کافی میں بھی جائے وہ جاتے میں ٹچ کرتے ہیں ابھی ہمارے موبائل شاپ پہ آئے ہیں مال میں اتنا زیادہ رش نہیں تھا جتنا کہ پرسمنس کی سیل سے پہلے اور باکسنگ دی سے پہلے جائے وہ ہوتا ہے میرے خیال سے کہ لوگ شاپ کر کے جا چکے تھے مال کلوز ہونے میں بس تھوڑا سا ٹائم لیا گیا تھا تو آئی ٹھنگ اس وجہ سے ایسا تھا ہم جائے وہ فری ہو گئے ہیں مال جائے وہ پورا پورا کلوز ہو گیا ہے تو مال سے فارغ ہونے کے بعد ہم لوگوں کا پلان تھا کہ ہم لوگ باہر تھوڑا سا راؤن لگا کے اپنے ایریے کا اور ڈیکوریشن چیک کریں گے اس طریقے کی کوئی بھی ہے اور اس دفعہ تو میں ولوگنگ کرتی ہوں تو آپ لوگوں کو بھی ضرور دکھاؤں گی کہ کس طریقے سے یہاں کینیڈا میں جو ہے وہ کرسمنس کی ڈیکوریشن ہوئی بھی ہے یہ لوگ سیلیبریٹ کرتے ہیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اور پاکستان میں بھی ہم لوگ بارہ ربیل اول کے جیسے رات میں چودہ اگست کی جو ڈیکوریشن ہوئی بھی ہوتی ہے لائٹنگ میں بھی ہوتی ہے اس کو ضرور جو ہے وہ اپنے ملک پاکستان میں دیکھنے نکلتے تھے یہاں پہ بھی ہم لوگ میرا الحمدللہ یہاں پہ تھرڑے آ رہے تو یہاں پہ ہم لوگ اس طرح 24 کی لیٹ نائٹ جو نکل کے لائٹنگ وغیرہ چیک کرتے ہیں اور بحثیت مسلمان ہم لوگ بھی بہت خوش ہوتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کے نبی ہیں ہمارے اور ہمارا ان پہ ایمان ہے اور ان کی پیدائش کے سلسلے میں یہ اتنی زیادہ ڈیکوریشن ہوئی بھی ہے تو یہ دیکھیں یہ گھر کتنا خوبصورت لگ رہا ہے اس لئے میں نے اس کو تھوڑا سا سلو موڈ میں بنایا ہے اور میرا بس یہ ہی ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ یہاں پہ کس طریقے سے وہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں جب میں نے آپ لوگوں کو دکھایا کہ میں باہر گئی تھی اور میں کچھ چیز بائے کر کے لائی ہوں تو قسم سے بچوں کے ساتھ بہت مشکل ہوتی ہے تو دوسرا دن ہے جو چیزیں میں لے کے آئی کہ تھوڑا سی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی دیکیل میں سب سے پہلے کہ آپ لوگوں کو پسند آئے گی تو سب سے پہلے یہ کلیئرز کی چیزیں تھوڑی بہت جو میں نے لیکھی میں دکھاؤں گی اور آرڈن سے بھی میں نے چیزیں لیکھی اور کلیئرز سے دونوں چیزیں جو اسی بیگ میں ہیں تو میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں عمل پیچھے سے مستقل کیمرے کو تچ کر رہی ہے ہلا رہی ہے excuse that چلیں دکھاتے ہوں اسی بیگ میں آرڈن کی چیزیں بھی ہیں تو میں آپ کو وہ بھی دکھاؤں چھوٹا مٹا جیولئی آئیکم میں نے بھائی کیا ہے سب سے پہلے کلیئرز سے میں نے بھائی کیا ہے یہ فون کیس ایک دکھ میں اس کا اینگل ٹھیک کروں کیمرے کا یا ایتھنک اب ٹھیک ہے تو یہ فون کیس میں نے بھائی کیا ہے کلیئرز کا یہ آپ نظر آ رہا ہوگا ایکچلی یہ جو سکرین کو بھی پروٹیک کرتا ہے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس وجہ سے میں نے یہ بھائی کیا کیونکہ پون ہاں سے گر جاتا ہے تو اس کو بریک ہونے کا اس فرین بہت زیادہ چیز ہوتا ہے اس کے علاوہ بھی کلیئرز کی چیزیں عمل کے کچھ ہیر برینڈز میں نے بھائی کیا ہے کلیئرز میں ایکچلی سیل چل رہی تھی بھائی 3 اور گیٹ 3 میں نے پہلے بھی اویل کی تھی تو میں سوچ رہی ہوں کہ وہ ساری چیزیں میں نے آپ لوگ کے ساتھ شیر نہیں کیا ہے تو آپ لوگ رہی ہے میں وہ بہت زیادہ لے کر آیا جیٹوں سبی آرہی ہوں کلیئرز کی بہت زیادہ ہی ہے جیسے میں نے چیز جسی میں نے اکیو نہیں چیزیں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں میں نے اس بہت زیادہ چیزیں جیسے اس کے لئے بچے جیسے ایک بہت بہت زیادہ دو بہت نکے ایساہ فقا رہی ہے اس میں کلر یہی تھا تو میں نے بس اٹھا لیا ہے کلر مجھے اتنا خاص پسند نہیں آیا ہے اس کے علاوہ یہ اول کا بینڈ ہے ایک تین ڈالر میں آپ کو نظر آ رہا ہوں یہ یہ تین ڈالر میں اس کے علاوہ یہ بھی تین ڈالر کا ہے میں نے اچھلی مکسن میچ کیا ہے تاکہ بہت سارے ڈریسز پر میں اس کو چلا سکوں یہ جو ہے وہ دو ڈالر میں تھا تو میں نے جو ہے وہ تین آئیٹم بائے کی ہیں اور باقی جو تین تھے وہ مجھے فری ملے مطلب یہ تین میں نے بائی کی ہیں یہ دو اور ایک چیز اور ہے وہ مجھے فری میں ملے اچھا اور یہ فون جو تھا یہ فل پرائس پہ تھا تو اس کی جو تھی وہ پرائس آپ کو نظر آ رہی ہوگی بارہ پچاس یہ آردین بات میں دکھاتے ہوں میں آپ کو پہلے والا جو کلیرز کا میرا سمان تھا میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتی ہوں اس کے ساتھ یہ سکرنچیز میں نے لیا تھے اس کے علاوہ جو تھی یہ اینکلٹ میں نے لے لی تھی ایک یہ بھی مجھے سیل پہ ملی تھی اور بڑے اچھی سی بیڈٹ سی بنی ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو ٹرائے کریں گے تو یہ لے لی تھی ایک اس کو اینگل ٹھیک کروں تو یہ لے لی تھی اس کے علاوہ میں نے اس طریقے سے یہ پنز لے لی تھی میں اس لیے بھی لے لی تھی ہوں کہ اگر اچانک کریں جانا کر جائے کسی کو گفت دینا ہوں تو میرے پاس ہوں تو بہت چیپ مل رہے تھے یہ لکھا 5 ڈالر کا لیکن یہ 5 میں نہیں تھا یہ سب کچھ جو ہے جیسے buy 3 اور get 3 جو ہے وہ free میں تھے تو یہ میں نے لے لیا تھا کہ یہ شاید عمل کے فیوچر کام آ جائے لگ بہت پیارا رہا تھا پول کا ان کی کوالیٹی بہت اچھی ہوتی ہے یہ لے لیا تھا ایک میں نے عمل کا یہ لے لیا تھا اور یہ فل پرائس پہ تھا یہ 12-50 کا تھا اور یہ میں نے غلطی سے لے لیا تھا میں سمجھ رہا تھا اس میں ہے لیکن یہ نہیں تھا یہ ہے بہت زیادہ خوبصورت آپ لوگ دیکھ رہے ہوں کہ یہ دی سلٹ ساتھ ہے اس کے ساتھ چوکر سیٹ یا پینڈن سیٹ ساتھ یہ ہے یہ بہت کر لیا تھا اس کے علاوہ حمل کا میں نے ایک اور بہت کیا تھا سیٹ میں نے ساتھ رکھا اور وہ بہت پیارا سا ہے اور اس کے علاوہ میں نے اس طرح پیک ہوئی سلور کے سٹرڈز ہیں اس پہ لکھا ہوا ہے اس میں دیزائن ایک ہی تھا سٹائل تو بس مجھے لینا پڑا اور یہ سٹرڈنگ سلور کے ہیں مطلب بچی کو پہنائے جائیں تو ان کی کان جیسے خراب ہو جائیں آرٹیفیشل نہیں ہیں یہ سٹرڈنگ سلور کے ہیں تو یہ بھی مجھے بائی مطلب سیل پہ تھے بائی 3 اور جو ادر سے 3 تھے وہ فری میں تھے تو یہ لے لیے تھے میں نے اس کے علاوہ ایک آئیٹم تھا جو رنگ وغیرہ آپ اپنے اپنے ڈریسر پہ رکھ لو اپنے ڈریسر پہ رکھ لو آرڈنگ کی چھوٹی موٹی چیزیں میں نے لی تھی تو آرڈنگ سے میں نے ماسک دو سیٹ تھا پہلے مجھے ملے بہت اچھے ماسک تھے تو مجھے آرڈنگ پہ مل گئے ہیں اب ماسک ہمیشہ کا ساتھ ہو گیا اور ایک سال ہو گیا ماسک جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تو یہ بھی بہت ضروری چیزیں پاکٹ میں ہونا چاہیے اور یہ مجھے واشیبل ہیں اور بریدیبل بہت اچھے ہیں اگر آپ کو دکھاؤں اور یہ مجھے پانچ دولار میں دو مل گئے ہیں تو یہ بہت اچھے والے ہیں میں نے اس طریقے کی بینگل لی ہے نظر آرہی ہوگی آپ کو اور یہ اتنی اچھی ڈیل پہ تھی اگر میں آپ کو بتاؤں تو آپ کو یقین نہیں آئے گا پہلے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں چاروں چیزیں ہیں اس کے بعد اس کی اچھے پرائس ہیں وہ یہاں لکھے ہیں لیکن اس کی ڈیل ایک ایوی تھی کہ ٹین ڈالر میں آپ کو چار جیلری آئٹم مطلب مل رہے تھے ٹین ڈالر میں اچھے پرائس اس کی سکس ڈالر آپ نظر آرہی ہو دیکھیں اس کی سکس ڈالر کی اچھے پرائس ہے بینگل کی خالی یہ بہت پیاری لگ رہی تھی ایک یہ چیز یہ ایک میں نے لیا تھا آڈین کا یہ بڑا اچھا سا ایک سیٹ تھا جو کہ آپ اپنے ویسٹرن ویئر پہ بھی ایسٹرن ویئر کر سکتے ہیں تو یہ بڑا ایسٹرن ویسٹرن میکس تھا اور اس کی ایکچال پرائس تھے یہ ٹین ڈالر کا ہے تو یہ ٹین ڈالر کا ہے اور اس کے علاوہ بھی ہے پیر میں بہت جلدی میں تھی کیونکہ مال بند ہو رہا تھا اور میں جب شاپ میں گئی تو پورے سات بجنے میں تھوڑا سا ٹائم باقی رہ گیا تھا کیونکہ مجھے پہلے ضروری کام کرنے تھے وہ میں نے ضروری کام پہلے ختم کی اس کے بعد میں یہ چیزیں سائٹ کی جو دیکھنے کے لئے گئی تھی ضروری کام کیا تھا انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو جلدی بتاؤں گی ابھی پہلے آپ لوگ یہ چیز دیکھیں اس کے بعد میں نے ایک یہ والا سیٹ لیا تو میں نے جلدی سے جو میرے ہاتھ آیا کیونکہ سات بجنے والے تھے تو یہ لے لیا اور میں نے آرڈن کی جلدی پہلے بھی لیا تو یہ خراب نہیں ہوتی اتنی ایزی تو یہ تقریبا تقریبا انیس ڈالر کا تھا خال یہ والا سیٹ اور اس کی جلدی خراب نہیں ہوتی ہے میرے پاس پہلے بھی تھی بہت اچھی لگتی ہے سکن نگ وغیرہ سٹون اور اس کا مٹیریل یہ بلیک نہیں پڑتا میں نے یوز کیا لائے ادار اس کے لئے میں نے یہ اٹھا لیا تھا اس وقت تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا ابھی بہت پیارا لگ رہا لیکن بہت زیادہ فارمل ہے آپ اس کو کیجول ویر نہیں کر سکتے فارمل ہے اچھا لگ رہا ہوگا آپ لوگوں کو بھی بہت پیارا لگ رہا ہے اور اس کی ایکچول پرائس تقریبا 15 ڈالر یہ چاروں چیزیں یہ چاروں چیزیں ملی ہیں یہ چاروں چیزیں ٹین ڈالر میں ملی ہیں اکیلی اکیلی پرائس اگر میں لگا ہوں یہ تقریبا 45 50 ڈالر تک کا سمان ہے جو کہ مجھے ٹین ڈالر میں ملا ہے تو بہت اچھی میں سیل کر کے آگئی ہوں اور میرے خیال سے آپ میک اپ کی چیزیں دکھائی جائیں تو میں نے کیا چیزیں بائے کی ہیں یہ ایک لپ شیٹ بائے کیا ہے میں نے میبلین کا اس کا نمبر اور نام اس کا نمبر 55 اس کا نمبر ہے اور مجھے یہ بہت پیارا سا نیوٹ کلر لگ رہا تھا اس کا نمبر ہے ابھی میں نے اس کو ترائی نہیں کیا لیکن یہ کہ میں نے اس کو اپنے ہاں پر لگا دیکھا تو مجھے یہ پافی اچھا لگا تو یہ میں نے ایک بائے کیا تھا میبلین کا میبلین سے پہلے بھی میپاس ایک کلر ہے اب دوسرا لیا ہے اچھا جی دوسری میبلین کی چیز یہ تیٹو برو میں نے لیا ہے میری آئی بروز بہت لائٹ ہیں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوں گی انشاءاللہ میں اس کا ٹیٹوریل کروں گی تو یہ میں نے پہلے بھی اس کا ریزل بہت اچھا تھا اب میں نے اس کو دوبارہ ری سٹاک کیا ہے تو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی جن کی آئی بروز میری طرح لائٹ ہیں ابھی دیکھیں اس کی شیپنگ بھی نہیں ہوئی بھی ہے انشاءاللہ اگلے کسی vlog میں میں آپ لوگوں کو پھورا پروپر جیوز کا ٹیٹوریل کر کے دکھاؤں گی تو آئی بھوپ آپ لوگوں کو اچھا لگے گا تو یہ ہے اچھا جی اس کا جو شیئر ہے میرا وہ میرا ہے ڈارک براؤن ہے اس کا شیئر میرا ڈارک براؤن اس کا شیئر ہے تقریباً یہ ہے تقریباً 18 ڈالر کا مجھے ملا ہے کوئی سیل نہیں تھی اس پہ میں نے اس کو پورے پیسوں میں بھائی کیا ہے اور یہ جو تیس پہ تھوڑی بہت سیل تھی یہ مجھے 9 ڈالر کا ملا ہے ایک ویسے 10-11 ڈالر کا ہے تو یہ جو ہے وہ میرا فل پیسوں میں بھائی اس کے علاوہ میں نے ایک اور چیز بھائی کیا ہے وہ ہے بینفٹ کی بینفٹ کا یہ گفٹ سیٹ میں نے بھائی کیا ہے کیونکہ جو گفٹ سیٹ پیک ہوئے گئے یہ نہیں تھا لیکن یہ پرائیمر مجھے بڑا ہوتا تو اچھا ہوتا اور اس میں ہولا براؤنزر جو ہے وہ فل سائز ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں پہلے میں آپ کو اس کو میکل پر دکھا دیتی ہوں مسکارا ہے ان کا خیر کسی بھی تاریخم ہوتا جنہیں یہ ہو گیا ہے اچھا میں اپن اس لیے نہیں کرتی ہوں کیونکہ پھر اس کی ایکسپائری کاؤنٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے جب میں اس کو اپن کروں گی ٹھیک ہے پرائیمر پرائیمر اس کی بہت تاریخ سنیا خیر یہ میں نے یوز بھی کیا ہوا ہے لیکن سیمپل سائز میں اچھا ہے بہت اس طریقے سے اور اس طریقے سے اس کا برش ہے یہ بھی ان کا بہت ورلڈ فیمس ہے اور بہت سارے یوٹیوبر اور سب لوگ یہ کسی تاریخم ہوتا جنہیں یہ ہولا براؤنز ہے سو یہ جو ہوگئی ہیں میری چیزیں یہ آتی ہے جسٹ کوزی ڈاٹ سی اس کی جو ہمارے مول میں کچھ اچھی چیزیں لیکن مجھے ایک دو چیزیں جیسے ہی ان کی فلیس والی اندر فلیس بہت کمفرٹ سی ہے اور اس طریقے کا تقریباً اس کی پرائس لیکن یہ 10 ڈالر مجھے اس کا کلر بہت پسند آیا اور اس کا وارم ہے ہی تو جب کبھی بہار جانا ہوگا تو پھر میں انشاءاللہ اس کو جو ہے وہ ویر کروں گی تو یہ کافی وارم ہوگا یہ لے لو ایسے مجھے ضرورت نہیں تھی لیکن اس بہت گرم ہے فلیس ہے اور مائنس میں زیادہ تیمٹریچر جائے گا تو انہوں نے کہا کہ تمہارے کام آ جائے گا اس کے لئے شالز بھی تھی بہت پیاری پیاری چیک میں ساری تھی لیکن وہ سکارف تھی یعنی سکوئر جو ہوتی ہیں یہ سٹرولر تھا تو یہ مینج ہے تو اس کی پرائز بھی ٹونٹی فائیو ڈالرز تھی لیکن یہ بھی اگین ٹین ڈالرز میں ملا تو یہ لے لیا ایسے مٹیریل بہت اچھا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ واش کرنے کے بعد کیسا ہوتا اس کے بعد میں ایک ہیٹ لے لیا اس میں کلر جو ہے وہ یہی تھا اگر بلیک ہوتا تو میں ضرور بلیک لیتی لیکن اس میں کلر جو تھا وہ یہی تھا اور ابھی آگے بہت زیادہ سردی آئیں گی تو بہت مشکل ہو جاتی ہے اور جس سے زیادہ دیر اگر زیادہ سردی ہو تو ایک دم ہیڈ ایک بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو پھر یہ میں نے ایک لے لیا یہ بھی ٹین ڈالرز میں تھا تو بس یہ دو سے تین چیزیں میں نے لیا ہے اور مجھے اس سے زیادہ چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی تو میں نے وہاں سے ٹک بھی نہیں تھی تو جی ویڈیو شوٹ کرنے کے بعد میں بیٹھے ہوئی تھی تو ہزمنٹ کا دل چاہا کہ بریانی کھانے کا اور وہ بھی شرم کی تو انہوں نے مجھے کہ بھئی تم شرم کی بریانی بناو شرم کی بریانی ہم لوگوں کے گھر میں بہت زیادہ پسند کی جاتی ہے سی فوڈ بہت زیادہ شوق سے کھاتے ہیں اور بریانی تو بہت ہی اچھ لگتی خاص طور پر شرم کی تو میرے پاس شرم جو ہے وہ فریزر میں اول ٹائم اویلیبل ہوتے ہیں دسکرپشن باکس پر لنک دے دیتی ہوں اور اوپر آئی بٹن پر بھی دے دیتی ہوں آپ لوگ ضرور جو اس کو ٹرائے کیجئے گا بہت مزیکی بنتی ہے گھر کی مسالیں ہیں باہر کا بھی میں یوز کرتی ہوں دیکھنے میں آپ کو جتنے مزیکی لگ رہے ہیں یہ کھانے میں بہت ہی مزیکی ہوتی ہے بن بہت انسٹنٹ جاتی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے ٹرائے کر کے ضرور بتائیں گے اگر آپ لوگ ضرور ٹرائے کریں اس رسپی سے اگر آپ کو بھلوگ اچھا لگے تو اس کو ضرور لائک کر دیجئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا مجھے ملیٹل اگر آپ نے مجھے بتانے ہیں اور جی مجھے جانزہ تیجے گا پھر نافت بار میں ہم گئنا